بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلا علی التیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین روحی وارواہنا لطراب مقدم الفدا ولانت اللہ علی عدع مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشرالی شدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما قلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون سالوات بیت محمد وعالم اللہ علی محمد وعالم ازہان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ایک اور مجلس عزا سے خداوند مطالب توفیق عطا فرمائے کہ آپ مومنین کے درمیان میں ذکر محمد وعالم محمد جو ہے وہ کیا جائے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار نے انسان کو خلق کیا تو اسے اس دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت کا انتظام بھی خدا نے خود ہی جو ہے وہ کیا کیونکہ انسان جو ہے وہ دو خاص چیزوں کا مرقب یعنی کمبینیشن ہے ایک میٹر ہے مادہ ہے اور ایک جو ہے وہ روح ہے سول ہے اور دونوں کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں دونوں کی چاہتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن اللہ نے دونوں کو کمبائن کیا اور جس کا نام حیات رکھا یعنی زندگی رکھا روح پہلے بھی تھی عالمِ ارواں میں مگر حیات نہیں تھی مٹی روح زمین پہ پہلے بھی تھی مگر حیات نہیں تھی دونوں کو جب جوڑا پروردگار نے تو ایک زندگی جسے ہم کہتے ہیں کہ بہر حال اور زندگی تب ہی تک ہے جو ظاہری کہ جب تک بدن کے اندر روح ہوتی ہے روح جب نکل جائے تو چاہے جتنا بھی خوبصورت آدمی ہو مردہ ہی ہوتا ہے جتنے اچھے کپڑے بھیناوا ہو جب تک غصل نہ ہو تو اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ نجس ہو جاتا ہے بدن نجس ہو جاتا ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ روح ہے ایکچلی اور ظاہر ہے جن کی روح بزرگ ہوتی ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا اس کی ظاہر کیسا ہے ظاہر ہمارے دنیا کی چیزوں میں میٹر کرتا ہے ایک انسان ظاہری چیز دیکھتا ہے اور بہت ظاہری چیزوں میں اچھی بات بھی ہے لیکن ایکچول انسان کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کچھ کو دیکھیں اور آپ امپریس ہوں اس کی لکس ہے لیکن جب آپ اس سے بات کرنا شروع کریں تو آپ بولیں یہ تو کسی کام کا آدمی نہیں ہے کیوں؟ اس لباس بڑے اچھے پہناوا ہے برینڈٹ کپڑے پہناوا ہے خوشبو بھی اچھی لگایا ہوا ہے لیکن کیوں؟ کیونکہ اصل میں انسان کی فطرت اور نیچر جو ہے نا وہ وہی ہے جسے خدا نے بنایا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ باطن ہے اگر انسان کا باطن اس کا انر خوبصورت نہیں ہے تو باقی کوئی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے آپ بہترین جگہ پہ جلے جائیں خوبصورت جگہ ہو سینری ہو بہترین کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو لیکن اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کا زبان کوئی بھی ذائقے کو چک نہیں پھائے گا کیوں ہے؟ بہترین کھانا ہے بہترین جگہ ہے بہترین انوائرمنٹ ہے کیوں نہیں کھا رہے؟ کہاں نہیں مریض ایک مرض انسان کے مادی سٹیکچر کو ڈسٹپ کر دیتا ہے یعنی زبان کا ذائقہ ڈسٹپ ہو جاتا ہے چکنی چکیں آپ کو کٹیش نہیں ہے کٹیش نہیں یہ تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور اگر وہ بیمار ہو تو پھر آپ سوچیں کہ انسان کے ساتھ کیا ہوگا اسی لئے خدا نے یہ بہت یعنی انسان جو ہے وہ قرآن جہاں انسان کو ڈیفائن کر رہا ہے انسان کو بڑا کمپلیکیٹڈ ڈیفائن کر رہا ہے انسان آسان نہیں ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن خدا نے اس کو بنا کر خود جو ہے وہ تبارک اللہ بھی کہا ہے کہ انہیں خود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے لیکن ظاہر خدا جانتا تھا کہ یہ اتنی کمپلیکس پروڈکٹ ہے میری کہ اس کی ہدایت کے لئے مجھے اپنے بندے بھیجنے پڑیں گے کیونکہ یہ خود ہدایت نہیں کر پائے گا اور نہیں کر سکتا جب انسان نہیں دیکھ سکتا دیوار کے ادھر تو وہ اپنے اندر کیسے جھانکے گا وہی اس کو ہدایت دے سکتے تھے جو نہ صرف اسے جانتے ہوں بلکہ قیامت کی خبریں بھی ان کے پاس ہوں اور وہ خدا ہی ہے جو دے سکتا ہے مثال کے طور پر بڑے سادے سی مثال ہے جہاں ہوں کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنے نمائندوں کو بھیجے یا اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجے تو بلکل ایسی ہے جیسے کوئی کمپنی پروڈکٹ بناتی ہے اور اس کی جو ہے وہ لانچ کے لیے یا اس کی سیلز اور مارکٹنگ کے لیے اپنے ٹرین بندوں کو بھیجتی ہے ہر آدمی کو پکڑاتی نہیں ہے آدمی کہ بھئی تم جاؤ بیچ ہو کیوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی پروڈکشن میں کیا جو ہے وہ element use ہوئے ہیں اس کو use کرنے میں کون سے جو ہے وہ safety's کا خیال رکھنا ہے کون سے precaution simple سے یہ آدمی آدمی اس میں کوشش نہیں کرتا چھوڑی سی چیز ہو آدمی کہتا ہے نہیں ہماری اپنی کمپنی آئے گی ٹریننگ دے گی اس کے بعد آپ یہ ورنہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح خدا نے جب انسان کو بنایا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے ظاہراً انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آج کل کے دور میں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے ہجاب کی کیا ضرورت ہے خمس کی کیا ضرورت ہے اور یہ سارے بارہ روجے کی کیا ضرورت جبکہ scientifically بھی ابھی ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ چیزیں ہیستہ ہیستہ proof ہوتی جاری جس کا تعلق مدر سے لیکن یہ پھر بھی یہ سب یہی ہے نماز نہ پڑے خدا نہ غزتہ گمراہ ہو لیکن آخر میں توبہ ہو جائے اگر وہ واقعی حقیقی توبہ ہو جائے تو خدا اس کو لے جائے گا خدا کو ہماری روزوں نمازوں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو خدا کہلانے کے لیے اگر آپ خدبہ فدقیہ دیکھیں جو مشہور ہے حضرت سہرہ سلام اللہ علیہ آقا اللہ آپ کو بتا ہے کہ اچھا خاصا بڑا طولانی خطبہ ہے اور اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں بہت سارے موضوع ہیں جس پر گفتگو کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے اس کا ایک حصہ برحال آپ کی خدمت میں آزانِ عالی میں کہ بی بی نے وہاں پر یہی خطاب کرتے ہوئے کہ جب سامنے والوں کو یہ کہا ہے کہ تم نے وہ پیمان جو وعدہ تھا اسے توڑ دیا ہے اور یہ جو حید تھا اور تم جنگ پر آ گئے ہو اور تم وہ جنہوں نے رسول کو بھی نکالنے کی کوشش کی ہے پھر وہاں بی بی یہ فرماتی ہے کہ تمہارے تم نے جیسے بچا کے رکھا تھا تم نے اسے اگل دیا ہے وہ جسے تم حضم کر چکے تھے اسے بھی تم نے نکال دیا ہے یعنی یہ بہت اب آپ سمجھیں کہ یہ وہ گفتگو کر سکتا ہے جو انسان کے سٹرکچر سے واقف ہے اگر آپ دیکھیں کہ کونسی چیز تھی جسے انہوں نے چھپا گے رکھا ہوا تھا یعنی وہ منافقت یعنی وہ جو اسلام آنے سے چھپ گیا تھا معاملہ کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو چلو کورپ ہو گیا بی بی کہہ دیں جیسے تم نے حفظ کر کے رہنی بچا کے رکھا تھا وہ نکال آیا ہے اور وہاں جو خوبصورت یعنی اللہ اس سے بہتر انسان ابھی مولا علی کے خطبے اس کے بعد ہیں یہاں پہ جہنے میں رکھئے گا کہ رسول اللہ خدا کے خطبوں کے بعد بیانات کے بعد یہ خطبہ پہلے ہے ابھی مولا امیر نے خطبے دینا شروع نہیں کیے یقیناً بیانات دی ہیں اکثر خطبے جو جتنے بھی ہمیں مولا کے نحجب علاقہ وہ بھات کے ہیں یعنی ابھی وہ درمیان میں وہ خاتون جس کا قلام قلام رسول کے ساتھ ملتا جلتا جس کے خطبوں کا لہن حیدر قرار کے خطبوں کے ساتھ ملتا وہ گفتگو کر رہی ہیں بی بی فرماتی ہے کہ اگر تم سب بھی کافر ہو جاؤ یعنی جیسے پہلے کافر تھے بہت سارے اگر سب بھی کافر ہو جائیں سب بھی کافر ہو جائیں تو بھی خدا کی خدائی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ توہید کو جو سمجھتا ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے اور وہاں بہرحال بعد میں جو سامنے تھے انہوں نے بی بی کے مقام کو بی بی کی عصمت کو سب کو جو ہے وہ ایکشیپٹ کیا ایسا نہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ایکشیپٹ کر دیتے مگر بہرحال وہ ایک مشکل جو دنیا کی ہوتی ہے دنیا برستی اور دولت کہلے یا مقام کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ڈیزگنیشن اور پوسٹ سے محبت ہوتی ہے تو وہ بہرحال ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ آئیں تو وہاں پر اجزان محطرم آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پہچانے جب تک ہم اپنی معرفت نہیں کریں گے انسان اپنی معرفت نہیں کرے گا اسے پہچانے کا نہیں جب تک وہ اس راستے کو تیہ نہیں کر سکتا ایک انسان اپنی صلاحیتوں کو یعنی اس کے اندر جو کالیٹیز ہیں خدا نے دی ہیں اگر اس کو ڈیٹیک کر لیتا ہے کہ لگ آئیم گوڈ ان انجینرنگ آئیم گوڈ ان سپیکنگ آئیم گوڈ ان رائٹنگ یا مطلب آئیم اگوڈ پینٹر یا میں اچھا ریسائٹر ہوں یہ بچے بہت خوبصورت خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ اگر انسان کو پتا چل جائے صلاحیت ہے تو اس نے اس پر سٹرگل کرتا اور اس کو اور فلورش کرتا ہے خب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی طرح انسان کو اپنے انر پرسپیکٹیو کو انہینس کرنے کے لیے خدا نے اس کے لیے یہ روم رکھا وایا کہ وہ اس کو انہینس کر سکتا اسی کے لیے اس نے اپنے بندوں کو بھیجا جتنے بھی بندے آئے انہوں نے بلڈنگیں بنانا نہیں سکھائی انہوں نے سیٹلائٹ بنانا نہیں سکھائی انہوں نے اے آئی کے ٹولز بنانا نہیں سکھائے انہوں نے یہی سکھائے کہ انسان بن جاؤ انسان بننا ان کی طرف سے آئے کیونکہ وہ آئے اس لیے تھے کہ اس کو انسان بناو اور یہ جو انسانیت کا فورمولا ہے یہ جب تک میں اب مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے انسان بننا ہے کہ نہیں بننا ہم بھی بچوں کے پروریس کر رہے ہوتے ہیں آج مہاشرے میں کیا کر رہے ہیں انجینئر بن تاہو ٹاکٹر بن تاہو فلانا بن تاہو اکانٹنٹ بن تاہو یہ بن تاہو اچھی بات ہے پروفیشنی ہے انپورٹنٹ کیریئر ہے انپورٹنٹ فلانی یورسٹی میں جائے گا فلانی جگہ پڑے گا فلانے سکول پڑے گا مگر انسان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا دنیا کی یورسٹیس جو ہے وہ کنزیومر پروڈکٹ بنا رہی ہیں انسان نہیں بنا رہے ہیں کوئی بھی درزگاہ یا دانشگاہ انسان پیدا نہیں کر رہی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ الہی نظام سے ڈسکنیکٹڈ ہے جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا اپنا نفس جو ہوتا ہے اس کے اپنی جو انر ہوتا ہے وہ ایفیکٹڈ ہوتا ہے کیوں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اچھے اچھی لوگوں میں بیٹھے اچھی کمپنی میں بیٹھے اس کی وجہ کیا ہے وہ حسنات مرتب ہوتے آہستہ آہستہ اس کے روح جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ٹیلی کرتی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بہرحال بہت سارے لوگ پھر بھی اس کے باوجود جو ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم دیکھیں کہ میں نے کئی دفعے واقعہ پڑھ جگا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ ان کے حواری ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے حضرت عیسیٰ سوچیں کہ اس مقام پر اللہ کے نبی ہیں اور خدا نے ان کو جو عطا کیا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ سوچیں کہ ان کو کتنا ان کو سکھا رہے ہیں ان کے پاؤں کو خود دھو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں رسول خدا اب ہمارے پاؤں کو دھو رہے ہیں کہاں میں تمہیں سکھا رہا ہوں توازو کسے کہتے ہیں ان کے ساری کسے کہتے ہیں پاؤں دھو کر سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ سوچیں اتنی ٹریننگ کے باوجود ایک شہر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے شہر کے باہر کہیں دیوار گری ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہٹاتے ہیں کیا ہے واقعہ میں کہ نیچے بہت قیمتی سٹون پڑے ہوتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں اقدم جا کے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں کون جو سادھ ہوتے ہیں اور ان سٹون کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں اب حضرت عیسیٰ ہم کو دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کس خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وہ واقعہ میں بہت ہمارے پڑے چکم ریپیٹ نہیں کروں گا کہ بہرحال کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے جو ہے وہ ایک بہترین ہیرہ ڈائمنڈ لے کر آنگا اب یہ بہر انتظار کرتے رہتے ہیں اور بہرحال پورا واقعہ پھر واپس آتے ہیں تو ساتھ ایک جوان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہیرہ لینے کہتے ہیں ڈائمنڈ لینے کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ اس کے دل میں خدا رہتا ہے تو جس کے دل میں خدا ہو اس سے بڑا ہیرہ کوئی نہیں ہے خب یہ انسانیت ہے ہم اس کو سوسائیٹی میں جنریٹ نہیں کر رہے ہم سوسائیٹی اندر ایسا محل کریٹ نہیں کر رہے یا یہ اسپیکٹ ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم ایسی جنریشن پیدا کریں جن کے دلوں میں خجا رہتا ہوں ہمیں باقی سب کچھ چاہیے اور دیتے بھی ہیں بہرحال والدین جو کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے لیکن عزیزان مہتر حقیقت جو ہے وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو بھیجا اگر وہ سسٹم نہیں ہے تو پھر اس کا باطل ہے کہ ہم لوگ بلوک پہ لگے ہیں ایک انسان کو اگر اپنے اندر سے سمیل نہ آئے تو کیا وہ نہ آئے گا نہیں نہیں آئے گا بھولے مجھے تو صحیحوں میں تو اور اس کے اندر مطلب مساء کے دور پر نا خراب ہو جائے گا تو آپ تو خوشبو بھی نہیں آئے گی اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا نا بدبو آئے گی نا خوشبو آئے گی بہترین دنیا کی خوشبو آپ کو دیں آپ کا ناک بند ہو تو آپ نہیں سنگ سکتے ہمارا حال یہی ہے میں آپ کو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے میرے اپنے اندر کی بدبو نہیں آتی مجھے بدن کی آتی ہے بدن کی آتی ہے تو میں کہتا ہے چلو شاور لے لو ہمام لے لو فریش ہو جاؤ لیکن ایک آدمی کو نہیں آتی ایک آدمی کو ہفتے میں ایک دفعہ نہ ہوں گا آپ سوچیں کچھ لوگ مہینے میں ایک دفعہ نہ آئے اور کچھ لوگ سال میں ایک دفعہ نہ آئے جو آپ جاتے ہیں دوسروں مرتاز ہے اندی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناتے بھی نہیں ہیں کسی کو ڈسکلیم نہیں کرنا چاہیے ورہا لوگ بہت سری ایسی ایسے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں جو لوگ ناتے نہیں ہیں وہ آپ سوچیں کہ آدمی سال بعد نہ آئے کیوں کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں گندہ ہوں گا نہیں ہوں جس کو گندگی کا احساس ہوگا وہ نہ آئے گا اجزانے مطلب اسی طرح انسان کے گناہ اس کو اندر سے بدبودار کر دیتے ہیں لیکن انسان جب اپنے طرف دیکھے ہی نہیں تو اسے کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی کبھی بھی نہیں آئے گی اس کو سمیل اور جب آپ کو سمیل نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی ایسا کام ہی نہیں کریں گے جس سے آپ کے گناہ دھولیں مطلب آدمی کو کیا ہے آدمی کو کا لیکن ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی گناہ زیادہ نظر آتے ہیں دوسروں کی گناہ انگلی اٹھانا یہ ایسا ہے ویسا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں خود میں کیسا ہوں مولا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ تمہارے دروازے کے باہر گرم پانی کا چشمہ ہے جب دل چاہے اس سے اپنے آپ کو طہارت حاصل کرو یعنی انسان جو نماز پڑھتا ہے یہ حاصل میں ہے کیا یہ طہارت ہے گناہوں سے جل جمعہ کا دن تھا آج اور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے جمعہ کے آمال میں مفاتی جنہ کے اندر جہاں آئمہ کی نماز ہے وہاں پر ایک نماز ہے نماز جعفر تیار ٹھیک ہے اور نماز ہے کہ جمعہ کو مستحب ہے پڑھنی چاہیے اب یہ کہ اس روایات میں کہ جو نماز جعفر تیار پڑھتا ہے اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں دل جاتے ہیں اب ایک آدمی سال میں ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اسے سال بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے کو گناہ ہے میں دھوں لیکن ایک آدمی مہینے بعد پڑھتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ مہینے میں میں گندہ ہو گئے وہ مجھے یہ نماز پڑھنی چاہیے ایک آدمی ہفتے میں پڑھتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ہر ہفتے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے اور میں خود بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر روز پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہے کہ میں آلودہ ہوں یہ احساس بہت امپورٹنٹ ہے بہران خدا میں توفیق دے کہ ہم اس نماز کو پڑھا کریں اب انسان زندگی میں نہ پڑھی ہوگی اسے انہیں نماز جاپر تیار تو سوچیں یعنی اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے آلودہ ہے یا نہیں ہے اسے احساس ہی نہیں ہے اور یہ خود احساس ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے انسان بعض وقت جو ہے وہ بھرحل اپنی زندگی میں اتنے سارے کام کر رہا ہوتا ہے نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا بعض وقت وہ عیبوں اور برائیوں میں گم ہوتا ہے کیونکہ بارہل خود شناسی کے لیے اپنی مارے فرد کے لیے انسان کو اپنی طرح بہت توجہ ہے یہ مثال کے طور پر میں اپنی مثالی دے رکھتا ہوں کسی اور کو کچھ گئے نہیں سکتا آدمی کہ میں کئی مجلس پڑھوں ہوں اور آپ بولیں جی ماشاءاللہ بہت زیادہ مجلس پڑھی اور میں کیا کہوں اور مجھے پتا ہو کہ مجلس بہت اچھی ہوئی ہے پھر میں میں کہوں نہیں نہیں میں تو ویسے پڑھی نہیں پایا کیا یہ یہ عیب ہے تو سمجھیں ویسے تو تم نے خود پڑھی پڑھی یہ مجلس وہ تو خدا ہے جو تمہیں توفیق دے رہا ہے پڑھنے کی اور اپنے آپ کو مصدب یہ کرنا کہ نہیں نہیں مثال میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یا ایسے نہیں کیا نہیں ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہنچے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا یہاں سب بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے جیسے گھر میں داخل ہوئے تو صاحب خانہ نے جن کا گھر تھا انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں ممبر میں بیٹھ جائیں یہ بیٹھ گئے جائیں اور کہتے ہیں کہ آدھا گھنڈا گفتگو کی اور بہت کمال گفتگو کی بہترین گفتگو نیچے اترے تو جو جنہوں نے بلایا تھا کہ آپ بہترین مجلس پڑی آپ نے تو اب یہ بھی جانتے تھے کہ مجلس انہوں نے اچھی پڑی کہتے ہیں آپ جلدی جلدی میں تو دیکھیں یہی ہو سکتا تھا کیا کیا یعنی کیا چاہ رہے تھے چاہ رہے تھے کہ آپ بولیں گے نہیں نہیں بہت اچھی پڑی انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو یہ عیب ہے انسان خود پسندی کا شکار ہے خود پسندی یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بس ہائلائٹ اپنے آپ کو میری تعریف کرو بس کھویا بھائی بس کبھی کبھی مولانا توفیق ہو جاتی ہے بس وہ رات کو اٹھنے کی تحجد پڑھ لیتا ہوں ایسے خدا کیلئے پڑھتا ہوں بھائی لوگوں کیلئے تھوڑی پڑھ رہا ہوں کوئی بھائی اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مولانا توفیق ہی نہیں ہوتی تحجد پڑھنے کی کیوں نہیں ہوتی بھائی اللہ توفیق نہیں دے رہا اللہ تمہارے پڑھو جی کو کیسے اللہ دے رہا ہے تمہیں کیوں نہیں دے رہا ہے اللہ اللہ پہ ڈال دیا کیوں اللہ پہ اپنے عیبوں کو دیکھو بھائی تمہارے اندر پرابلم ہے کہ تم نہیں اٹھ پا رہے ہو اگر تم اپنی طرف متوجہ ہوتے تو خدا تمہیں توفیق دیتا تو یہ انسان جب تک اپنی طرف متوجہ نہیں ہے یعنی accept ہی نہیں کر رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے سامنے accept کر رہے ہیں ایک انسان خود accept نہیں کر رہا اپنی تنہائی میں اپنی خلوت میں یہ accept نہیں کر رہا کہ اس کے اندر عہب ہے اس کے اندر برائی ہے تو ایسے آدمی کو آپ کیسے نہیں وہ بالکل وہ مثال ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ ایک آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو آپ اس کو اڑھائی نہیں سکتے ادھر سے پڑھو درزو اس کو ادھر پڑھو درزو وہ سو رہا ہے غفلت میں ہے تو یہ جو سب سے بڑی انسان کے اندر جانے محترم پرابلم ہے بنی آدم میں خاص طور پر یہ اس کی اپنی ذات اس کو پساتی ہے چتنی بھی بربادیاں ہیں کمال پہ نہ جانے کے لیے برائیاں آفتیں وہ انسان کی اپنی ہے اپنی دوسرے نہیں روکتے اس کو خود کیا وجہ میں گھر جاؤں ٹرافک میں یا آفیس سے کوئی وصلہ ہو کام میں اور جا کر بچوں کے چیخ نہ شروع کر دوں بچوں نے کچھ کہا ہے نہیں کہا پرابلم کس کی ہے آپ کے اپنی ہے وائف کے آگے والدین کے آگے کسی کے آگے پرابلم اپنی ہے آپ نے پرابلم اپنی پرابلم پرابلم کر کے کر جاؤ بھائی اپنی اگر مشکل ہے تو اس کو با رکھے جاؤ گھروا دوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو ان کے ساتھ تم غلط بیئیف کرو یہاں آدمی اپنی غلطی نہیں مان رہا اور اسی کیلئی بہرحال میں نے آپ کوئی بری زہمت دی اصل میں ایک حدیث کے لیے دی کہ ہم اس حدیث کو سمجھے میں پہلے بتا دیتا تو شاہد آپ کوئی سرہ نہیں سبجھتے اب یہ تھوڑا سا مقدمہ جو میں نے بہرحال ہم بولے کہ آدھے گھنٹے میں مقدمہ ہی منایا ہے میں بہت زیادہ نہیں دوں گا ہافت مقدمہ کر کے مجلس قدم کر دوں گا لیکن یہ مقدمہ میں جانے موتوں میں اس لیے کیا ہے کہ یہ حدیث ہے قالہ امام صادق علیہ السلام اللہ امام صلی اللہ محمد اللہ 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 شیعات یعنی وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں اور اس پیٹرن پر کئی حدیثیں ہیں امام کی یا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے کون نہیں ہے کہ جو اپنا ہر روز محاسبہ نہیں کرتا محاسبہ یعنی اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا اپنی سکوٹننگ نہیں کرتا اپنا پریزل نہیں کرتا ہر روز وہ ہم میں سے نہیں ہیں کہ ہر روز اسے چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کر اپنے آپ کو چیک کرے اور آگے فرماتے اگر اس نے نیک کام کیا تو خدا سے یہ کہے کہ خدا مجھے اور نیکیوں کی توفیق دے یعنی اگر کوئی مثال میں جاؤں گا ابھی رات کو سوں تو مجھے رات کو سوتے پہ کیا کرنا چاہیے بہت تیزی سے اپنے آپ کو پورے دن کو سکین کروں صبح اٹھا میں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا نماز پڑھی مستحب پڑھی دعا پڑھی کہیں اونچہ بول بیٹھا یہ سب ذہن میں جلدی ٹک ٹک کرے اور نوٹ کرے اور اسام تک دیکھیں کہ ہاں اول ٹائم پڑھی تھوڑی دیر سے پڑھی یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا پورا بہت تیزی سے انسان اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دیے اور اگر اچھے کام کی ہیں تو خدا سے کہے خدا تیرا شکر گزار ہوں اور تو مجھے توفیق دے کہ میں اور نیک کام کروں اور امام فرماتے کہ اگر غلطی کی یا گناہ کیا ہے تو اس کی بارگاہ میں استغفار کھو اور یہ ہے یہ ریمیڈی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ صبح بھی دانت صاف کرو رات بھی دانت صاف کرو آدمی ضرور کرتا ہے کیوں کرتا ہے بھائی دانت غراب ہو جائیں گے دانت غراب ہو تو کھاؤں گا کیسے سمائل اچھی نہیں لگے گی پھر دانتوں کو علاج کراؤ بہتر ہے بھائی برشی کر لو زیادہ بہتر ہے تو دانتوں کو آپ کیا کریں گے جب آدمی مرتا ہے دانت مان سب نہیں رہ جانے چاہے جتنا میں مہنگہ امپلانٹ کرا لیں آپ نہیں رہ جائے گا لیکن جو سول ہے جس نے برزخ میں بھی رہنا ہے جس نے قیامت میں بھی جواب دینا ہے اس کے صفائی ڈیلی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کا موڈرن ایرا ہمیں ہر چیز میں ایکیوپٹ کرتا ہے انسان کی لائف کو بیس سے بیس بناتا ہے آپ دیکھیں جتنی چیزیں آج ہیں کل نہیں تھی بیٹھنے کے لیے بہترین چیئر بہترین کشن ٹریولنگ کے لیے فلانا اس کے لیے فلانا میں تو بیڈیکل چیزیں چیک کرتے رہتا ہوں کتنا انسان ترقی کر گیا ہے کتنی بہت زبردستی چھوٹی چھوٹی انوینشنز ہیں جو انسان کے باڈی کو آرام کے لیے ریسٹ کے لیے آپ دیکھیں کہ جتنا پیزہ کرتے چلے جائیں اسا اچھے آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن یہ سب مادی ہے میٹر ہے اچھی بات ہے اس میں بری بات نہیں ہے لیکن جس بدن رہنا ستر اسی سال ہے سو سال اس سے زیادہ ہوتے نہیں رہیں گے آپ ہنڈر اس سے زیادہ اس سے زیادہ رہیں گے چلیں سات سو سال کھوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کتنا رہ لیں گے اس کے لیے اتنی محنت ہے اور جہاں آپ نے اور ہم نے ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ کو مائنس کریں آپ یا سو سال نا میکسم چلے سو دو سو کر لیں چلے ڈرے نہیں تو دو سو ٹو ہنڈرڈ مائنس ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے انفینیٹی ٹو ہنڈرڈ مائنس انفینیٹی کا انسر کیا ہے گا انفینیٹی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو چیز کچھ بھی نہیں ہے اس پر ہماری اتنی طاقت لگی گئی ہے اور جہاں سب کچھ ہے اس کے لیے ہمارے پاس رات کو پانچ منٹ نہیں ہے کہ ہم اس سول کی فکر کرے جس نے ایک سوال کے جواب میں ہزار سال کھڑے رہنا ہے ازانِ مہترہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنا مواسبہ کرے اپنے آپ کو چیک کرے یہی اس کی اپلفٹ ہے یہی اس کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا یہ توجہ ایک سپارک انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے ایسے فضل جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ٹاکے ڈالنا اپنے آن چوری یہ وہ ایک رات کسی کے گھر کودھ رہا تھا اس کا ہنسایہ قرآن کی آیت پڑھا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ پایا جب دلوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے بس ایک آیت نے اس کو فکر میں تفکر میں ڈال دیا اور اس نے اسی وقت کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں دلوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے کیوں ازانِ مہترہ ہمارے سامنے قرآن کی تلابہ تو ہمارا دل کچھ نہیں ہوتا کیوں اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اتنا اپنے اوپر لیئرز لگا دی ہیں کہ قرآن ہمارے اندر جا کر ہمیں توڑی نہیں رہا جبکہ یہی قرآن تھا بے شک قلام قلام الہی ہے اور بیان محبوب الہی ہو تو فرق کرتا ہے یقینا میں قرآن پڑھوں ایک الگ بات ہے اللہ کے حبیب قرآن پڑھیں تو وہ الگ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ صدر اسلام میں مسلمان کیسے ہوئے کافر بدترین مشرق مشہور واقعہ صدر اسلام کا مکہ میں جب رسول قضاء رنیا نے تبلیغ کے شروع کیا ان کو بیست جب ہوئی اور نبوت کے پیغام کو انہوں نے پہنچایا تو عوص و خجرج آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں دو بہت بڑے ٹرائبز تھے اور یہ بہت عرصے تک لڑتے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی دو دو سو ٹو ہنڈڈ ائرز ان کی جو ہے وہ جنگیں چلی ہیں تو ایسے میں ایک ایک جو ٹرائب تھا وہ مکہ آیا کہ مکہ والوں سے ہیلپ لے وہاں پہنچا مکہ میں اور مکہ والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں مشکل میں ہیں اور ہماری ہیلپ کرو ہمارے ہم تو تمہاری کوئی ہلپ نہیں کر سکتے دونوں مایوس ہو جانے لگے تو کہا کہ خبردار ان دونوں کو بولا کہ خانہ غابہ کے پاس جا رہے ہو کانوں میں کچھ ڈال کے جانا کہا کیوں کہا وہ جو شخص ہے نا وہ پتہ نہیں کیا بولتا ہے کیا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں نا اس کی طرف کھچی جلے جاتے ہیں تو اب انہوں نے بھی کہا کہ کانوں میں کچھ ڈال کر یہ پہنچے دیکھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ عمال رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اب ان دونوں نے ایک دوسری کو دیکھا کہ ان کو آواز تو آنی رہی ان کو ہم مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہوا ہم کہیں گے ایک شخص ہے جو تو وہ پوچھیں گے وہ شخص کیا باتیں کرتا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو کہ ہم نے سنا نہیں تو انہوں نے اپنے گانوں میں سے اس کو اٹھایا تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا جیسے ہی سنا وہیں مسلمان ہو گئے کالا ہوں ہے عزار مہتر قرآن کی آیتیں اولیاء خدا پڑھتے تھے کیریاء کرتے تھے خاص طور پر جو آیات قیامت کی ہیں جو آیات آخرت کی ہیں کتنی ایسی آیات نازل ہوئی تو دیکھا رسول خدا گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں سب نے چھپ کر آنے کوشش کی رسول خدا چھپی نہیں ہو رہے امام علیہ چھپ نہیں ہے جب انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا چھپی نہیں ہو رہے عذاب کی آیتیں نازل ہوئی ہیں امت کے لیے تو بی بی کو بلایا کہا آپ جائیں کیونکہ آپ کی بات رسول کو دل جوئی کرے گی ان کو آرام دے گی وہ پہنچیں جب ان کو آیت پڑھی تو وہ بھی رونے شروع ہو گئی گریہ ہو اور ہمارے میں آپ کو خدا نگاستہ بلکل نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں جانے مات رہا ہوں اول تو قرآن بتا نہیں ہوں پڑھتا کتنا ہوں دوسرا پڑھتا یا سنتا بھی ہوں تو کتنا میرے وجود میں اس کا اثر ہوتا ہے کب میری آنکھیں قرآن کلامِ الٰہی اب انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہو اور محبوب بڑا دور ہو اور اس کا لیٹر آ جائے آدمی کتنے عشق بار آنکھوں سے اس خط کو چھومے گا اور دیکھے گا البتہ بتو لیٹر آلہ زمانہ بھی نہیں ہے اب تو سب سوشل میڈیا ہی ہے سب کچھ ازانے مات رف لیکن آپ سوچیں کہ وہ حبیب جو خالق ہے جس کے پاس ہم نے جانا ہے اس کا کلام ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں اور اپنے وجود کو منور کریں ہمیں نہیں پتا سول کی خوراک ہے کلامِ الٰہ لیکن ہماری اس پہ توجہ نہیں ہے اللہ کے ولی آپ دیکھیں کہ کس طرح تاریخیوں میں رات کو اور جا کر خدا کی عبادتیں کرتے ہیں اور کتنی دیر سجدوں میں ہیں کتنی دیر رکو میں ہیں عیت اللہ نخوت کی اس فہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں امام کی حرم میں دفن ہے وہ زمانے میں جب یہ حرم بہرحال چھوٹا ہوتا تھا تو خادم جو حرم کے تھے ان سے کہا کہ میں چھت پہ جو ہے وہ رات کو عبادت کرنے جا رہا ہوں دروازہ بند کر لینا صبح جو ہے وہ دروازہ کھول دینا میں باہر آ جاؤں گا اس نے دروازہ بند کیا اور بھول گیا بھول گیا سو گیا رات کو برف بھاری ہو گئی سنو فال ہو گئی یہ بھول گیا اس نے دروازہ کھولا ہی نہیں جو صبح ہے دیکھا اس نے اچھی خاصی جو ہے وہ بھار برف ہے تو یہ کم دوڑتا وہ اوپر گیا کہ میں دیکھوں کہ میں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا وہ اوپر ہوں گے وہ اوپر جا کے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخوت کی اس فہانی رکوع کی حالت میں ہے اور ان کی پیٹ پہ اتنی برف پڑی ہوئی ہے اور وہ سبحانہ ربی العظیم وابحمد ہے ذکر ایسا جس نے وجود کو گرم کیا ہوا ہے بھار کی چیزوں سے احساس نہیں ہماری تو میں اپنی بات کر رہا ہوں نماز بھول لاتے ہیں تیسی رکھاتی چونسی رکھاتی شقیات نماز بھی بھول لاتے ہیں شق بھی ہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اس لیے باز کلتا ہے ان سے دگائی دیئے ٹک ٹک والی تیسی رکھاتے چونسی رکھاتے اس کا بٹن اگر آف ہو جائے تو وہ بھی گیا میں لے گا کہ کیا کریں میں اپنی بات کر رہا ہوں یعنی اتنا انسان دنیا میں ٹروپ گیا آئے ٹک گیا کیوں کیونکہ اپنی طرف توجہ نہیں دے رہا اور خدا نے ایک لاکھ چوبیز زار بھیجے اس لیے کہ توجہ کرو تمہیں اپنی طرف توجہ کرو فقد ارف نفسا ارف ربا مسلم خدا کی حدیث ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اب آپ دیکھیں کہ بارالا یام ان خاتون کے ہیں ان کی عبادت دیکھیں ان کی معرفت دیکھیں کہ بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہیں اپنے حجرے میں اپنے محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی ہیں تو ہر عبادت کے وقت میں الگ نور ہے لائٹ جو ان کے گھر سے آسمان کی طرف جا رہی ہے یعنی ایک انسان عبادت کرے گریہ کرتا ہے یعنی ہم اس کو اکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ آخر یہ عبادت کس لیول کی ہے کس مقام کی ہے عبادت کے انسان کے وجود سے نور جو ہے وہ عرش کی طرف جا رہا کتنا انسان مہوے عبادت ہوگا کتنا انسان خدا کی بندگی میں معرفت میں اس کے الفاظ اس کے افقار یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی ایسی ہے کہ جسے آپ کس طریقے سے آپ ڈیفائن کریں گے کہ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے ہر زندگی کا ایسپیکٹ بندگی ہے خدا ہے چاہے بیٹی ہیں چاہے زوجہ ہیں چاہے ماں ہیں چاہے سوسائٹی میں ان کا کوئی بھی کردھار ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہرحال وقت بڑی تیجیز اپنے بہرحال ایک ایسپیکٹ جو میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ گفتو کروں لیکن میں اشار نہیں کر پاؤں گا اس پر زانے محترم اس کی ایک وجہ جو ہے وہ کہ کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور ظہور کا متوقع دن ہے اور وقت کے امام کو یاد کرنے کا دن ہے آپ جانتے ہیں کہ بی بی کی زندگی کے بہت سارے ایسپیکٹ ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن جو چیز سب سے زیادہ گلو کرتی بھی نظر آتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کا دفاع ہے اپنے وقت کے امام کو ڈیفینڈ کرنا ہے یہ کہ بی بی نے اس پوزیشن میں خود بہفدہ کیا کہ جیسے میں نے آپ کو تھوڑے سی ایک مثال دی اور اس کے علاوہ بی بی نے جا کر کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے کیوں کیے کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے اتیو اللہ اتیو رسول وعلو الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو سب سے پہلی اطاعت کس نے کیا ان خاتون نے کیا ان آیات ہونا تو کتنی آیات آیات جو ہیں بی بی کی شان میں ہیں لیکن یہ اطاعت بھی سب سے پہلے یہی نظر آتی ہے اور اسی اطاعت کو بیان کیا انہوں نے اور اسی اگر یہ نہیں ہوتی خاتون آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں تھا یہ شاید ہم لوگ بعض وقت گفتگو کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں فرقے کے اندر کورٹ کر کر یا دوسروں تک پیغام نہیں پہنچا پاتے یا پہنچ نہیں پاتا یا لوگ بھی اس کو نہیں سنتے ازار محترم حقیقت یہ ہے کہ جو پوزیشن تھی اس وقت غفلت کی اور ان اندھیروں کی ظلومات کے جو چھائے ہوئے تھے انسانیت کے اوپر اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو اسلام تو دور کی بات حالی اصل اسلام بھی وہ انسانیت ہی ہے کچھ نہیں ہونا تھا یہ جتنا کچھ ہے یہ سب ایک خاتون کی مجاہدت کا نتیجہ ہے انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے سب چل رہا ہے آج بات اگر لوگ کہتے ہیں ایام فاطمیہ اتنی مجلسوں کیا ضرورت ہے اجزان سارا سال بھی اگر آپ ایام فاطمیہ کریں تو بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے اور ہماری حیثیت بھی ویسے کیا ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں جن کی تعریف جو ہے وہ رسول خدا کر رہے ہوں ہمارے پاس تو لفظ نہیں ہے جن کے نام خدا کی طرف سے آئے ہوں ہم ان کی تعریف کن لفظوں میں بیان کریں ہے ہی نہیں ہم کریں نہیں سکتے اس کی تعریف وصف بیان کریں نہیں سکتے جو ہور و انسیاہ ہو کہ رسول خدا ورمائیں کہ جب میں بہشت کی خوشبو چاہتا تھا تو میں فاطمہ کو اشتمام کرتا تھا ہم کہا ان کی تعریف کر سکتے ارزان مہترم لیکن اس سب چیزوں کے باوجود وقت کے امام کا دفاع کیا رزسٹنس دکھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی ایک خاتون ہوتے ہوئے لیڈی ہوتے ہوئے ارزان مہترم ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کی امامت کے لیے کتنی مارکٹنگ کر رہے ہیں کتنی دبلک کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو امام کی طرف لے کر رہے ہیں کتنی کتنی کمپنیز کتنی پروڈکٹ آئندہ کے لیے کہ امام کی حکومت میں کام آئے گی اس کو ڈیفائن کیا ہے یا اس کے لیے کوشش کیا ہے کتنے سیٹ اپ کچھ نہیں تو ایک پودا ایک ٹری ایک پلانٹ کیا ہے کہ ہم اس کو پانی دیں کس کے لیے یہ ظہور میں کام آئے گا سایہ دے گا نہیں ہے مائنڈ میں تھوٹس ہی نہیں ہے how to develop system اپنی زندگی چل رہی ہے صبح جا آ رہا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے ازانی مہتران امام یہ خاتون جن کے گھروں میں سیارے ٹوٹ کے گرتے ہو وہ خاتون اپنے وقت کے امام کے لیے باہر نکل رہی ہے جن کی دروازے کے باہر جا کر رسول خدا کہتے ہیں السلام علیہ کا یا آہلِ بیتِ نبوہ اس کے باوجود وہ خاتون نے مدینہ کے دروازے کھٹ کھٹ آئے ہیں چالیس دن تک کیوں کیونکہ امامت کے بغیر کچھ نہیں ہے اصل میں نے آپ کو کہا رہا ہے کہ بدن اور روح ہوں تو پھر حیات بنتی ہے اصل حیات امامِ امامت روزِ آشورہ سب کٹ رہے تھا سب کے ٹکڑے ہو رہے تھے اور امام نے رات کو کہا کہ چلے جاؤ بہشت بھی جنت بھی مقام بھی بیت بھی ڈا دی کوئی نراضی کچھ نہیں ہے راضی بھی ہوں جاؤ چلے جاؤ کیوں نہیں کہے اب آپ کبھی سوچیں انسان کہ کیوں نہیں کہے کہ جب سب کچھ مل گیا جنت چاہیئے تھی جنت کے لیے آئے جنت مل گیا سواب کے لیے سواب مل گیا امام کی راضی ہے امام بھی راضی ہے امام خود کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ کوئی نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ جانتے تھے کہ اصل زندگی امام ہے اصل حیات امام ہے کٹ رہے جائے بدن کے ٹکڑے ہو جائے سب کو جو امام نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے ازان موت امام کہاں ہیں ہماری زندگی ایسا ہی گزر رہی ہے ہم حیات میں ہیں یا بغیر ہے یاد کیا جمعہ دن ظہور کا متوقع دن کتنا امام کو یاد کیا کتنا امام کیلئے کچھ بھی بہرحال یہ نہیں ہر کسی کے اپنے بہرحال اپنا انداز ہے اپنا طریقہ ہے وہ بہت ضروری ہے اجزان موترم وہ یوسف زہرہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے ہم اگر اپنی زندگیوں کی پریشانی ہے ٹھیک ہے لائف ہے پریکٹیکل ہے انسان مگر اس پورے ایسپیکٹ میں امام اگر آپ فاطمیہ کا خلاصہ کریں تو امام ہے فاطمہ امام کے بغیر کچھ نہیں یہی ہے یہی تو آ کر رسالت اور امامت کے درمیان کو انہوں نے اس بہر کو اس بے کران سمندروں کو جھوڑا ہے اور یہی سسٹم ہے جو آج تک ہمارے تک چل رہا ہے اجزان موترم بہرحال اس کو انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ بہرحال اپنی زندگی میں امام امام کو لے کر آئے اور امام کے لئے قدم بڑھائے امام کی توجہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ امام ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں امام کو ہمارے عمال بھی جاتے ہیں اور امام یعنی امامت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو امامت بہت زیادہ انسان کی زندگی میں ہوتی ہے بعد اقت ہم شاید اس طریقے سے توجہ نہیں ہوتی ہے ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کیونکہ مشرد کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں آیا ازائل موترم جہاز میں سفر کر رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص برابر میں بیٹھا بھائے تو مشرد سے تہران تہران سے مشرد جا رہے تھے تو کہا کہ کون ہے یہاں رہا رہتے ہیں کہا نہیں ظاہر ہوں یعنی جہارت پہ جا رہا ہوں تو کہتے ہیں کہاں سے کہتا میں بہرحال میں جرمنی میں رہتا ہوں اور ہر سال اپنے بچوں کے ساتھ جہاں وہ جہارت پہ آتا ہوں تو اس نے اپنی پھر بتائی کہ کیا وجہ آئے کہا کہ بہرحال میں یہاں سے پڑھنے گیا تھا بہار اور پڑھتا رہا اور پھر پڑھتے پڑھتے بہرحال میں نے وہیں پہ کوئی کرسچن تھی اس کو جہاں وہ اس کے ساتھ میں نے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہنے لگ گیا اور پھر بہرحال میری پڑھائی اور علم بھی بہت آگے چلا گیا اور بہرحال اس کی فیملی اتنی ایسی تھی کہ جنہوں نے میرے لیے بہت کام کیا تھا جس کی وجہ سے میرا بہت لیول ہو لیکن وہ جو میری پارٹنر تھی اس کو ایک بیماری ہوئی اور اس بیماری کا علاج جو ہے وہ بہت کرایا جو کہ وہ خود بھی بہت فانینشلی سٹرونگ تھے ہر ڈاکٹر یورپ کا ادھر کا ادھر کا دیکھ لیا لیکن اس کی بیماری دور نہیں اس کو کوئی ٹیومر تھا کہتا جب سب تھک گیا تو مجھے احساس ہوا تو میں نے ان کو بولا کہ سب تو دکھا دی ہیں تو میں اس کو ایران لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں پہ بھی ایک ڈاکٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر تو امریکہ کینیڈا یورپ میں وہاں کون سا ڈاکٹر ہے کہا دیکھیں آپ نے سب دکھا دیا نا کہتا وہاں ایک ڈاکٹر ہے میں ایسے لے کے جانا چاہتا ہوں کہتا میں لے کے یہ تیران تیران سے میں نے فلائٹ لی میں مشہد کے ائرپورٹ پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی بہت خراب بڑی مشکل سے اٹھا کے میں اسے ہوتل تک لائیا تو وہاں اس نے مجھے بولا کہ ڈاکٹر کہا ہے تو میں اسے اٹھا کر ہوتل کے کھڑکی تک لائیا تو وہاں سے نا حرم کا گمبت نظر آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہے وہاں اتنی روشنی تو اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے باس لے کے چلے بہتا ہے وہ کرشن تھی اسے اتنا پتا نہیں تھا حرم جب پہنچے تو دیکھا تو حرم جب بڑے لوگ نکل رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ڈاکٹر لگتا ہے اتنے سارے لوگ اگر کسی کو وزٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ڈاکٹر زبردست ہے آہاں ایسے ہی ہے لے گئے گیا اور وہ جو سین ہے انقلاب کہ جہاں وہ پنجرہ ہے فولاد لگا ہے جہاں مریضوں کو بانتے ہیں کہ ہمیں وہاں لے گیا اور وہاں جا کر میں نے ایک رسی سے اس کو جو ہے وہ باندھی ہے میں نے کہا تم یہاں تھوڑی دیر بیٹھو اب اس کو پتا نہیں ہے میں نے اس کو نیند کی اور پین کلر دو گولیاں دے دی تاکہ یہ کچھ دیر یہاں آرام سے سو جائے تاکہ یہاں بیٹھی رہے کہ جیسے وہ تھوڑی سی اس کی آنکھ لگی میں اٹھا مجھے بڑے دن ہو گئے تھے امام کی حاضری میں نے نہیں دی تھی تو ہمیں بھی ذری کے پاس گیا اور جا کر بڑے ٹوٹا جل سے میں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں ایک کرسچن کو لے کے آیا ہوں عزت رکھ لیجیے کہہ دے میں نے بھی گریہ شروع کیا گریہ کرتے کرتے میری بھی آنکھ لگ گئی پھر میں اٹھا ایک دم تو مجھے احساس ہو گئے پتہ نہیں وہ اٹھنا گئی ہو وہاں جا کے دیکھا تو کیا وہ کوئے اٹھ کے بیٹھی ہوئے اور کہہ رہی ہے یا امام رضا یا امام رضا تو میں نے کہا امام رضا کیونکہ اس کو تو نہیں بتا تو میں نے کہا کہ کیا ہوا کیسے ہوا کہتا ہے امام رضا کہتا ہے امام رضا کہتا ہاں جو میری آنکھ لگی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہیں سے یہ ذریع کے اندر سے نا ایک شخص آیا کہا کہ اٹھو میں نے کہا میں کہا نہیں ہم نے تم پر نگاہ کرم کر دی ہے اٹھو کہا میں ڈاکٹر کے لیے کہا میں ہی ڈاکٹر ہوں میرا نام رضا ہے زانے موتر کہا بالکل وہ ٹھیک ہو گئی اور اسی دن ہم لوگ پوری فیملی اب ہر سال اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں امام امام دلوں کا طبیب ہوتا ہے امام سارے دردوں کی دوا ہے وقت کا امام بعض اگر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ رجوع کرتے ہیں کہ موران صاحب کیا کریں امام زندہ ہے بہران باقی امام بھی شہید ہے وہ بھی زندہ ہے یہ تو امام بھران غیبت کے مردے میں پکارے کبھی یا صاحب الزمان ادرک نہیں اے مولا ہماری مدد کریں اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس حالت میں کون ہے جو امام کے علاوہ انسان کی گفتگو کو نہ سنے زانِ مہتر جمعہ کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ہم نے علموں سے ہی سنائے کہ کچھ مسائب ایسے ہیں کہ جو پڑے جائیں تو امام تصریف لاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بی بی نے اپنے امام کے لئے کیا 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 اس حالت میں جو وہ زخمی حالت تھی ان کی اس کے باوجود انہوں نے اپنے امام کو بچایا چاہے دروازہ جلاوہ تھا نہ جانے کس طرح ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان جلے دروازے کو ماں سے اٹھایا ہوگا وہ حالت اس کے باوجود بھی جا کر مدینہ کی گلی میں امام کو روکا اس حالت کے باوجود کے آپ نے سلام سنا کہ جب انسان کی پسلیاں ٹوٹی بھی ہوں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اس حالت میں بھی جا کر جو ہے وہ مدینہ کے دروازے دروازوں کو کٹ کٹایا ہاں عزیزہ نے مہتر یہ کتنا انسان کے لیے جو ہے وہ کیونکہ امام کو بچانا تھا بچایا جو کر سکتی نہیں بھی بھی نے کیا روزِ آشور بھی بہرحال سب کے مقام اپنی جگہ پر ہیں ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو آپ بیان کریں تو امامِ زمانہ مجلس میں تصریف لاتے ہیں بہرحال ہم غطاکار ہیں ہم گناہگار ہیں ہمارے عمال اتنے اچھے نہیں ہیں میرے اپنی بات کر رہا ہوں یقیناً آپ کے عمال اچھے ہیں اور وہ مصیبت کیا ہے کہ وہ ذکر کریں تو امام کی نگاہ اس مجلس کی طرف ضرور ہوتی ہے اور وہ کوئی اور نہیں وہ سقہِ سکینہ کی مصیبت ہے وہ مل بنیم کے اس چاند کی مصیبت ہے خادون نے بھی کمال کیا اپنی پوری زندگی کو حسین کے لیے رفع کیا بچے بھی آئے تو حسین پر قربان ہاں حساس عارم خوی اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں قربان کرنا اسے کہتے ہیں امام کے اوپر اپنے سب کچھ نشاور کر دینا بی بی جہرہ نے سب کچھ امام علی کے لیے کیا اور حضرت امام البنین نے سب کچھ حسین کے لیے کمال خاتون اللہ اکبر خب یہ تھی تو آج اسلام ہے ازادہ رہنے محترم آپ جانتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قاربان مدینہ پہنچا نا بشیر نے صدائیں دیں کہ قاربان لٹا ہوا گیا ہے تو یہ خاتون بزرگ حالت میں پوڑی میں پوچھا کیا ہوا کہا حسین ہاں حسین مارے گئے مدینہ کربلا بے یہ سننا تھا تو سب سے پہلے پوچھا کہ عباس کہاں تھا کیونکہ کبھی تصور نہیں ہے کہ عباس زندہ ہو اور امام حسین پہ کچھ ہو تو کہا یہ بتاؤ کہ کیا عباس زندہ تھا کہاں نہیں عباس نے پہلے اپنی جان کو دیا ہاں حضرت عرب روزہ آشور سب چلے گئے تو یہ لشکر کا سردار آیا سپیسہ لار مولا مجھے جانے دیں جنگ کی اجازتیں جنگ کی اجازت نہیں ملتی اوزارہ جتنا جتنا انسان کی معرفت ہوتی ہے درجہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مقام ہوتا ہے حضرت عباس کی جتنی معرفت تھی اتنا ہی بڑا مقام ہے قیامت میں جب حضرت عباس کا مقام دکھایا جائے گا تو تمام شہدہ رش کریں گے کہ یہ کیا مقام تھا اجازت نہیں ملی دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی اپنے چچا جان کے پاس آئی کہا کہ پانی نہیں خیموں میں بھائی علی ازغر بھی پیاسا ہے حضرت عباس نے کہا کہ علماء بیان کر دیں کہ اپنے بابا سے اجازت لے دو تو ہم پانی لے آئیں گے بچی بابا کے باز گئی اور اتقاضہ کیا یقیناً امام حسین نے بیان کرتے ہیں بہرحال کہ امام نے یہ فرمایا ہوگا کہ بیٹی آپ اپنے بھائی کے لیے پانی تو منگوا رہی ہیں میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے محسدہ داران محترم اجازت ملی خوشک مشکیزہ اٹھایا اور چلے جانتے ہیں کہ جاتے وقت اپاس نے کتنوں کو جہنم واصل کیا پانی تک پہنچے مشکیزہ بھرا پانی کو ہاتھ میں لیا پانی جب ہاتھ میں اٹھایا تو اکیس رمضان کی رات بابا کی وسیعت یاد آئی اب بھائی پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا کمال ہے وفاداری کمال ہے اطاعت یہی ہے ازاداران محترم اطاعت پانی اب بھائی پیاسا ہے مگر زہرہ کا لال پیاسا تھا اب باس نے پانی نہیں پیا مشکیزہ بھرا اور سواری چلنا شروع ہوئی ہے مقصد کیا ہے امید کیا ہے کہ یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے دشمن نے وار کیے مگر اب باس رکھتے نہیں ایک وار کیا دائیاں بازو شہید ہوا دوسرا وار بائیاں بازو شہید ہوا پھر بھی مشکیزہ ہے سواری چلتی چلی جا رہی ہے دشمن نے دیکھا کہ یہ کونسی طاقت ہے جو اب باس کو لے کے جا رہی ہے دیکھا یہ مشکیزہ ہے ایک تیر آیا مشکیزہ میں لگا اور پانی بہنا شروع ہوا اب باس کی امیدیں بہے گئیں سواری بھی با وفاتی اس نے بھی رخ موڑ لیا اسی حسنہ میں ایک تیر آیا جو آنکھ پہ لگا بس عزداران محترم ابھی اس تیر کو نکالے کیسے ہاتھ تو ہے ہی نہیں بس ایک گرز آیا میرے مولا زین سے زمین پر آئے اور وہیں سلام دیا کہ مولا میرا سلام ہو بس عزداران محترم کہتے ہیں کہ امام حسین ہر بدن پر بڑی تیزی سے آئے سوائے حضرت عباس کے کیوں کیونکہ جب کسی بھی بدن مبارک تک جاتے تھے کسی بھی شہید کے بدن پر جاتے تھے جو آواز دیتا تھا تو خیموں کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ عباس تھے مگر ابھی کیا کرے ایک نگاہ خیموں پر ہے ایک نگاہ عباس پر انکسارہ ظاہری میری کمر ٹوٹ گئی بس بھائی کے بدن پر پہنچے ہیں گفتگو ہوئیں کیا ہوا بارحال بھائی کے بدن کو چھوڑ دیا بیان مختلف علماء کرتے ہیں کہ بدن کو کیوں چھوڑ دیا شاید عباس باوفا تھے نہیں چاہتے تھے کہ میں جاؤں پانی کے بغیر کچھ بیان کر دیں کہ بارحال حضرت عباس بہت اپنے مولا کے عطاعت گزار تھے نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدن کو میرا مولا صبح سے بھوکا پیاسا کتنے بدنوں کو اٹھا اٹھا کے تک گیا ہوگا میرے بدن کو بھی لے کے جائے گا لیکن کمال ہے حضرت عرارہ محترم عجیب حقیقت ہے عالم دین بیان کرتے ہیں کہ اس لیے بھی چھوڑ کے گئے آج آپ کے سامنے جہاں بدن چھوڑا تھا وہیں حرم ہے اور کتنا بڑا دروازہ ہے حاجت کا ہمارے لئے حسین چھوڑ کے گیا بدن کو کہ جب آؤ تو اس دروازے سے ہوتے بھی آنا مجھ تک پہنچنے کے لیے عباس سے ہو کے آنا عزد آلہ محترم علامہ فرماتے ہیں کہ بدن اس قابل تھا ہی نہیں کہ جسے اٹھایا جاتا چھوٹا سا بدن کمر بڑی چھوٹی سی ہے ایک میمار کنسٹرکٹر جو ہے وہ نیچے سرداب میں گیا ایک بہت بڑے عالم دین کے ساتھ جب نیچے پہنچانا تو کبھی کبر کو دیکھتا تھا کبھی عالم کی شکل کو دیکھتا تھا کہا کیا دیکھتے ہو اب میں نے سنا تھا کہ حضرت عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کی جو بدن اتنا تھا کہ ان کی ٹھانگیں زمین تک ٹکراتی تھیں مگر یہ کبر تو بڑی چھوٹی سی ہے کہا کہ جو بچا تھا اسے تفنایا گیا عزاد آلہ نے محترم بس حضرت عباس کو وہیں چھوڑا علم کو اٹھایا اور خیموں کی طرف چلے جب بچوں نے علم دیکھا کہا چچا پانی لے کر آ رہے اب جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ یہ تو بابا ہے پانی بھی نہیں چچا بھی نہیں کہا بابا چچا کہا کہا نہر کی نام سے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجی لطا فرما ہمیں ان کے ناصر ان کے مددگار جو بیٹھے ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما فرودگار ہم خداکار ہیں گناہ گار ہیں مرنے سے پہلے ہماری مقفلت فرما پرودگار ایام فادمیہ ہیں ہمیں بی بی کی معرفت عطا فرما روز قیامت میں ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما جہاں جہاں بھی لوگ پریشان مسلمان اپنی ازادی کی جنگ لڑے انہیں کھامیابی ہتا دشمنان اسلام گنیست اور نابود فرما فرودگار جہاں مجلس ماتمہ زداری اور یہ ان کی عفاظت فرما بے گناہ سیروں کو رہائی اتا فرما اور خاص طور پر بہت سارے لوگ بیمار ہیں مجھے بھی کہا گیا ہے ایک فرما رودگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ مرز اکنا زہارت الحسین فی دنیا و شفاة و فی ماتمہ حسین ماتمہ 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 ماتمہ